بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بکرائی سپیشل ریسپی میں آج ہم بنائیں گے ایک اور مٹن کی ریسپی لیکن اسے بنانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پرس کریں تو یہ ہم آج بنانے والے ہیں مٹن تکہ بوٹی یہ بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی ایزی تو چلیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں ہم تو اس کے لئے ہمیں چاہیے 500 کرام جتنا میں نے یہاں پہ لیا ہے ہڈی اور بگر کا مٹن اور اس میں ہمیں ڈال رہی ہوں دو ٹیبل سپون جتنا جنجر گارلک پیسٹ اور اس میں ہمیں ڈالنا ہے دو ٹیبل سپون جتنا دہی دہی ڈالنے کے بعد ہم اس میں نمک ڈالیں گے ہز بے ضرورت اور نمک ڈال کر ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے جب یہ مکس ہو جائے گا اچھی طرح سے تو ہم اسے میرینیٹ کریں گے آپ چاہیے تو اوبر نائٹ بھی میرینیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر دو سے تین گھنٹے میرینیٹ کر رہی ہوں اور اب یہاں پر میں نے ایک برطن کے اندر ایک ٹیبل سپون بٹر اور ایک ٹیبل سپون جتنا چنی کا آٹا اسے ہمیں بہت اچھے سے بھون لینا ہے اس کی ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی جب ہم اسے بھونیں گے تو اس میں جاگ بنے گا تو اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے جب یہ اچھے طرح سے بن جائے تو ہم اس میں مسائلہ کریں گے یہ دیکھیں میرے پاس یہاں پر کچھ مسائلہ ہیں اس میں میں تھوڑا سا ایک ٹیبل سپون جتنا پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ہمیں اچھے سے ٹرح کر لینا ہے ان مسائلوں میں ہے ہاف ٹیبل سپون کشمیری چلی پاہوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاہوڈر ہاف ٹیبل سپون ہے زیرہ پاہوڈر ون فوть ٹی سپون ہے گرم مسائلہ پاہوڈر اور ورم فورٹ ٹی سپون ہے ہلدی پاودر اور آدھی ٹی سپون ہم لیں گے بلیک پیپر پاودر تو ان سارے مسالوں کا پیسٹ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس پیسٹ کو ہمیں اچھے سے بھون لینا ہے یہ اس طرح سے کرتے ہوئے جمت چلاتے ہوئے ہم اسے بھون لیں گے اور فلیم ہم نے سلو رکھی ہوئی ہے اور اگر آپ کو اس میں ضرورت ہو تو آپ اس میں ایک ٹی سپون جتنا اور پانی ایڈ کر سکتے ہیں میں اس میں اور پانی ایڈ کر رہی ہوں تو یہ اچھے سے اسے بھون لینا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں یہ مٹن ہمارا مرینیٹ کیا ہوا ڈال دیں گے اور اسے بھی ہم اچھی طرح سے بھون لیں گے جب یہ اچھے سے بھون جائے تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی ہمیں اتنا پانی ڈالنا ہے جتنے میں ہمارا گوشت اچھی طرح سے گل جائے گا تو میں نے اس میں پانی ایڈ کر دیا ہے اسے کبر کریں گے اور اسے ہم پکا لیں گے جب تک کہ ہمارا گوشت اچھے سے گل جائے تو یہ دیکھئے گوشت جو ہے یہ ہمارا اچھے سے پک چکا ہے اسے تھنڈا کر لیں گے ہم اور اب ہم اسے وودن سکوئرز پر لگا دیں گے اور اسے ہم ڈائریک فلیم پر اس طرح سے سیک لیں گے اسے اچھے سے سیک لینا ہے آپ کو اور وودن سکوئرز جو ہے اسے آپ کو تھوڑی دیر پانی میں بھگونا ہے پھر اس کا یوز کرنا ہے تو واپس اسی برتن میں میں نے ٹرانسپر کر دیئے ہیں اور اوپر سے ڈالنا ہے ہمیں ایک ٹیبل سپون جتنی کسوری میتھی اور اسے اچھے سے ہمیں کوٹ کر لینا ہے جو مسالہ اس میں بچا تھا اس میں اور جو کسوری میتھی ہم نے ڈالی تھی اور مکس کرنے کے بعد ہم اسے سموکی فلیور دیں گے جلدے ہوئے کوئلے پر تھوڑا سا گی ڈال کر ہم اسے کور کریں گے دس سے پندرہ منٹ کے لیے تو یہ دیکھئے بند کر بلکل رڈی ہے مزیدار اور ایزی مطن تک کا بوٹی تو اگر آپ کو میری ریسیپی سچی لگتی ہوں تو ڈرائی کیجئے اسے اور سبسکرائب کریے میرے چینل کو اور شیئر کیجئے میری ویڈیوز اپنے فرنس اور فیملی ممبرز کے ساتھ جزاک اللہ خیئے موسیقی